بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں سیوتا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سورة الواقعہ حفظی ریز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے شروع کی ہے اور آج ہم اس کی اگلی آیات کو تجویت کے روز کے ساتھ دیکھیں گے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہو القولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی اصحاب الیمین لی اصحاب الیمین ثلت من الیمین ثلت من الاولین والثلت من الاخرین لی اصحاب الیمین لام کے نیچے زیر ہے حمزہ کو سواد سے ملائیں گے سواد حروف مصالیہ موٹا پڑھیں گے ہا پر کھڑی حرکت دیکلیف کا ٹائم دیں گے ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے باکو لام سے ملائیں بل یا پر زبر کی حرکت ہے یا ساکن سے پہلے میم کی نیچے زیر ہے یا ما دیکلیف کا ٹائم دیں گے ارنون کی زیر کی حرکت آپ نے وقف کی صورت میں ساکن کرنی ہے سلت من سا پر پیش ہے لام پر شد ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پریشر کے س سا تا پر دو پیش کی تنوین ہے اگے میم یرملون لیٹرز میں سے ہے سلتم ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اخواہ جو ہے غنہ کریں گے ٹھیک ہے اور غنہ کا ٹائم ایک علیف کا ہے من الاولین نون کو لام سے ملائیں حمزہ کو واو سے اوہ ٹھیک ہے اور واو پر زبر کی حرکت ہے یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر یا اماد ایک علیف کا ٹائم اور نون پر زبر کی حرکت ہے وقف کریں گے تو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے اور آگے لا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے آگے بھی پڑھنا ہے نا سلتم من الاولین ٹھیک ہے نا بھی پڑھ سکتے ہیں اور آگے ٹھیک ہے نا لا کی وجہ سے نہیں تو وقف کر دیں گے وَثُلَّتُم مِنَ الْآخِرِينَ وَاو پر زبر سا پر پیش لام پر شد تا پر دو پیش کی تنمیین میم یر ملون لیٹرز میں سے گنہ کرتے ہوئے جائیں گے میم پر شد ہے مِنَ الْآخِرِينَ حمزہ پر کھڑی حرکت ایک علیف کا ٹائم خوہ کے نیچے زیر خوہ حراش کے ساتھ خلق کے اوپر کے حصے سے دا ہوگا یا ساکن سپل ہے روہ کے نیچے زیر یا اماد ایک علیف کا ٹائم اور نون پر زبر کی حرک ہے آپ نے وقف کی صورت میں ساکن کر دی